یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سب ہی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل میں اگر کبھی کوئی پریشانی آیا کرتی تھی تو سب ہی پکشی مل کر اس کا سامنا کیا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی مانو چڑا اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ ہی اپنے گھر سے دور جنگل کے باہر رہا کرتا تھا اور چھٹیوں میں ہی وہ مانو چڑا اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا ابھی کل ہی وہ مانو چڑا اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آنے والا تھا پتا جی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آتے ہوئے میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئیں گے وہ تحفہ میں راجو کبھے کو دکھاؤں گی ایرے ہاں ہاں صحیح ہے دیکھو تمہارے پیتا جی نے کہا ہے تو وہ تمہارے لیے تحفہ ضرور لے کریں گے تم دکھا دے نا راجو کبھے کو وہ تحفہ پھر اب اتنے میں وہ جنگل کا موسم تھوڑا خراب ہونے لگ جاتا ہے ایرے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے جنگل کا موسم کتنا خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں مانو چڑا کب آئے گا کہیں بارش نہ شروع ہو جائے ہمارے جنگل میں بس اب تھوڑی ہی دیر میں اس جنگل میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اب تو وہ مانو چڑا بھی اپنے گھر پر آ جاتا ہے آرے مینو چڑیا دیکھو مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر طوفان آنے والا ہے اسی لیے ہمیں اپنا یہ گھر چھوڑنا ہوگا ایرے پتہ جی آپ یہ سب باتیں چھوڑیے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ میرے لیے تحفہ لائیں گے آپ میرے لیے کیا لائے ہو دیکھو میں تمہارے لیے کچھ خاص تو نہیں لائے ہوں پر یہ دیکھو یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے یہ کتاب میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں لیکن ہاں تم اس کتاب کو عام کتاب مت سمجھنا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے جہاں سے میں یہ کتاب لائے ہوں اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایک جادوی کتاب ہے پھر اب تھوڑی ہی دیر میں بارش کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور کالو کوا وہاں آ جاتا ہے پینو چڑیا اور مانو چڑے ہم سب جنگل کے پکشی ندی کے اس پار جا رہے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر بہت زیادہ تیز طوفان آنے والا ہے اس لئے تم دونوں بھی اپنا سارا کیمتی سمان اٹھاؤ اور ندی کے اس پار آ جاؤ جلدی سے ٹھیک ہے کالو کوا تم سبھی پکشیوں کو لے کر وہاں پر پہنچو ہم بھی اپنا سمان لے کر وہیں آ رہے ہیں پھر اب ایسا کہہ کر وہ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور مانو چڑا بھی اپنا سارا کیمتی سمان لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے ماں یہ کتاب بھی میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی رکھنا ہے جلدی کرو ہم جلدی یہاں سے نکلنے والے ہیں پھر اب تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے سبی پکشی ندی کے اس پار جمع ہو جاتے ہیں ہرے بھائی پکشیوں کیا ہو گیا ہے اب ہم لوگ کب تک ایسے ہی یہاں پر بیٹھے رہیں گے ہاں لیکن ہمارے گھروں میں بھی اتنا پانی جمع ہو گیا ہے اب ہم گھر بھی کیا سکتے ہیں آرے پیتا جی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھانا ہے ہاں ماں مجھے بھی بہت تیز بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی بس اب کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے ایری بیٹا دیکھو بھوک تو ہم سب کو ہی لگ رہی ہے پر ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی آرے پکشیوں میرے گھر میں اتنا بھوجن پڑا ہوا ہے کہ ہم سب کو وہ ابھی تو پورا ہو جائے گا تو پھر تم اور مانوچڑے جا کر جلدی سے بھوجن لے کر آؤ دیکھو سبھی پکشیوں کو بھوک لگ رہی ہے پھر اب وہ مانوچڑا کالو کبھے کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارا پانی جمع ہوتا ہے پھر وہ مانوچڑا وہاں سے سارا بھوجن لیتا ہے اور سبھی پکشیوں کے پاس لے آتا ہے پھر اب وہ سبھی پکشی وہیں ملجل کر تھوڑا تھوڑا بھوجن کھا لیتے ہیں اور ایسے ہی وہیں پوری رات گزار دیتے ہیں اب وہیں پوری رات گزرنے کے بعد اگلے دن بھی اس جنگل میں ویسی ہی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے ہرے بھائی پکشیوں کل سے ہم لوگ یہیں پر ہی بیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہاں کبوتر تم صحیح کہہ رہے ہو پر اب ہم کیا کریں ایسے ہم زیادہ دیر بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہو گا دوسری طرف میں مانوچڑا جو کتاب لیا تھا اس کتاب کے کاغذ سے مانوچڑے کی بیٹی ایک گھر بناتی ہے لیکن وہ کتاب جادوی تھی جس کے کارن میں گھر کافی بڑا بن جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہے یہ گھر اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے یہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا یہ مطلب دکاندار صحیح کہہ رہا تھا یہ کتاب جادوی ہے اسی وجہ سے یہ گھر بڑا ہو گیا ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم بہت سارے گھر بناتے ہیں دیکھنا پھر وہ سارے گھر بڑے ہو جائیں گے پس پھر کیا تھا اب سبھی پکشی مل کر ان کاغذوں کے بہت سارے گھر بنا لیتے ہیں ارے واہ بھائی واہ پکشیوں یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اب ہم بارش ختم ہونے تک ان گھروں میں آرام سے رہ سکتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی ان کاغذ کے گھروں میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب ایسے ہی کچھ دیر گزرنے کے بعد اس ندی میں بھی کافی زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور اب سبھی پکشیوں کے گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ہم سب تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہم آرام سے رہ سکیں گے لیکن یہ تو اتنا پانی جمع ہو گیا ہے گھر کے اندر کہ اب ہم اس گھر میں بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں بس پھر کیا تھا اب وہ سبھی پکشی دوبارہ سے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے پکشیوں یہ کاغذ کے گھر بہت مضبوط تھے لیکن ان کے اندر تو بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے اب ہاں پکشیوں اب ہم کیا کریں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے نہ ہی یہ طوفان رکے گا اور نہ ہی ہم سکون سے رہ سکیں گے اب آرے نہیں نہیں رنگین پکشی اب ایسا بھی نہیں ہے تم ایسا مت بولو کہیں ایسا ہی سچ میں نہ ہو جائیں میرے پاس ایک بہتی بڑیاں اپائے ہے کیوں نہ ہم اس کتاب کے کاغذ کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنائیں پھر دیکھنا وہ کشتیاں بڑی ہو جائیں گی اور ہم اس میں آرام سے رہ سکیں گی اور تو اور وہ کشتیاں پانی میں ڈوبیں گی بھی نہیں آرام سے تیر سکیں گی وہ آرے واہ بھائی واہ یہ تو بہتی بڑیاں اپائے ہے چلو پکشیوں اب ہم جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیاں بنا لیتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی تھوڑی ہی دیر میں اپنی اپنی کاغذ کی کشتیاں بنا لیتے ہیں آرے واہ بھائی واہ پکشیوں لگتا ہے اب ساری پریشانی دور ہو گئی ہے اب ہم آرام سے ان کشتیوں میں رہ سکتے ہیں ہاں ہاں چلیے چلیے پکشیوں اب ہم جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیوں میں چلے جاتے ہیں بس پھر کیا تھا اب وہ سبھی پکشی جلدی جلدی سے اپنی اپنی کشتیوں میں چلے جاتے ہیں اور سکون سے رہنے لگتے ہیں اب ایسے ہی سبھی پکشی اس طوفان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ ہی دن وہ سبھی پکشی اس کشتیوں میں ہی دوبارہ سے جنگل میں اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں بس پھر ایسے ہی اب دوبارہ سے پورے جنگل میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینا ملتی ہے ہمیں مصیبت کے وقت بلکل بحار نہیں ماننی چاہیے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے جیسے کہ سبھی پکشیوں نے دیا جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے اور اپنی چھوٹی بیٹھی کومل چڑیا کے ساتھ رہتی تھی مینو چڑیا اور مانو چڑا تھوڑے سے گریب تھے ان دونوں کے گھر کے باجو میں ہی ایک زمیندار کالو کعوہ رہتا تھا وہ دونوں اس کالو کعوے کے کھیت میں ہی کام کیا کرتے تھے مانو چڑے نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کالو کعوے سے چند دانیں اُدھار لیے تھے لیکن اب وہ اُدھار واپس کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا اسی لیے مانو چڑا مینو چڑیا سے کہہ رہا تھا یاد ہے نا مانو چڑے تمہیں دیکھو کالو کعوے کو ہمیں دو دن کے اندر اندر ہی دانیں واپس لوٹانے ہیں کیونکہ دیکھو اب صرف دو دن ہی تو رہ گئے ہیں ہاں ہاں مینو چڑیا تم بالکل بھی فکر مت کرو میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے دانوں کا میں آرام سے اس کالو کعوے کو دانیں دے دوں گا پھر ایسا کہہ کر وے مانو چڑا اب اپنے کام پر جا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے کالو کعوہ روک لیتا ہے اور اسے ادھار لٹانے کا یاد دلانے لگتا ہے ہاں بھئی مانو چڑے تمہیں یاد ہے نا کل تمہیں مجھے دانیں لٹانے ہیں ہاں ہاں کالو کعوے میں تو آج رات ہی تمہارے دانیں لیتا ہوا آؤں گا اور صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے دانیں لٹا دوں گا میں پھر ایسا کہہ کر وے مانو چڑا تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کالو کعوہ وہیں پر کھڑا سوچنے لگتا ہے میں نے تو سوچا تھا یہ مانو چڑا کبھی بھی دانیں جمع ہی نہیں کر پائے گا لیکن اس نے تو ٹائم سے پہلے ہی دانیں جمع کر لیے ہیں اگر یہ دانیں جمع نہیں کرتا تو میں نے سوچا تھا میں تو اس کے گھر پر قبضہ کر لیتا لیکن اب تو اس نے دانیں جمع کر لیے ہیں اب تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اب مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی ہوگا اس بارے میں پھر وے کالو کوا ایسا سوچ کر جنگل میں ایک چیل کے پاس آ جاتا ہے ہاں بھائی کالو کوا کیا ہوا تم یہاں پر کیوں آئے ہو چیل میں چاہتا ہوں کہ آج رات جب مانو چڑھا جنگل میں اپنے ساتھ دانے لیتا ہوا آئے گا تو تم راستے میں ہی اسے ڈرا کر اس سے سارے کے سارے دانے چھین کر لے جانا اس طرح سے تمہیں بھی دانے مل جائیں گے اور تو اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالو کوا یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ کام میں بڑی آسانی سے کر لوں گی پھر اب یہ سب کرنے کے بعد وے کالو کوا اپنے گھر آ جاتا ہے پھر ایسے ہی پورا دن گزرنے کے بعد اب رات ہو جاتی ہے رات میں مانو چڑھا دانے لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے وے چیل روک لیتی ہے اور اس سے دانے مانگنے لگتی ہے مجھے تو جانتے ہی ہونا تم مانو چڑھے میں کتنی زیادہ خطرناک ہوں میں تمہیں مارنے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگاؤں گی اسی لیے تم مجھے جلدی سے اپنے یہ سارے دانے دے دو اس چیل کی یہ بات سن کر وے مانو چڑھا سوچ رہا ہوتا ہے ارے مجھے اس چیل سے بلکل بھی درنا نہیں چاہیے اگر میں اس چیل سے ڈر کر ابھی اس کو سارے دانے دے دیتا ہوں تو پھر میں کل اس کالو کبوے کو کیا دوں گا لیکن میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں ابھی اس طرح سے ہی میں اس چیل سے بچ سکتا ہوں پھر وے مانو چڑھا موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی وے چیل اس مانو چڑھے کے سر پر مارتی ہے جس سے وہ مانو چڑھا بھی ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے لو بھائی یہ مانو چڑھا تو مجھے لگتا ہے مر گیا ہے اب میں ایک کام کرتی ہوں جلدی سے یہ سارے دانے لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہوں پھر اب وے چیل اس مانو چڑھے کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف گھر میں مینو چڑھیا اور کومل چڑھیا مانو چڑھے کا انتظار کر کے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کومل چڑھیا مانو چڑھے کو اب کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے ایک کام کرتی ہوں میں جا کر جنگل میں دیکھ کر آتی ہوں رکیے ماں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں میں یہاں پر کیا کروں گی اکیلے اب وہ دونوں ہی پورے جنگل میں مانو چڑھے کو ڈھوڑنے لگتی ہیں اب کافی دیر ڈھوڑنے کے بعد آخر کار ایک جگہ پر انہیں مانو چڑھا زخمی حالت میں ملتا ہے ایرے یہ کیا ہو گیا ہے کس نے مار دیا ہے ہمارے مانو چڑھے کو اتنا ماں یہ کیا ہو گیا ہے نہ جانے پتا جی کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہم لوگوں کو پھر اب وہ دونوں مانو چڑھے کو اس طرح سے مرا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور بس اب وہ دونوں واپس اپنے گھر پر آ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اب اگلے دن صبح ہوتے ہی وے کالو کوا ان کے گھر پر آ جاتا ہے ہاں بھائی مینو چڑھیا کیا ہوا بس پھر اب وہ مینو چڑھے کے خون کے بارے میں اس کالو کوا کو بتاتی ہے وہ سب مجھے نہیں پتا ہے بھائی مینو چڑھیا اب تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھے کیسے دوگی میرے دانے اب واپس میں مانو چڑھے کی جگہ تمہارے کھیت میں دن رات کام کر کے ایک نہ ایک دن تمہارے سارے دانے لٹا دوں گی واپس نہیں نہیں بھائی مینو چڑھیا میں تمہیں اپنے کھیت میں کام کرنے نہیں دوں گا بس میں کچھ بھی نہیں جانتا میں تمہیں دو دن کا سمیں اور دے رہا ہوں اب کچھ بھی کر کے میرے دانے مجھے واپس لٹا دو تم پھر اب ایسا کہہ کر ویکالو کوا ادھر سے چلا جاتا ہے ایڈی ہی سب کیا ہو گیا ہے اب میں اکیلے کیا کروں گی مانو چڑھے تم اکیلے ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو ماں آپ چوڑیاں بیچنے کا کام کیوں نہیں شروع کر دیتی ہیں اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے پھر کومل چڑھیا مجھے تو بلکل بھی چوڑیاں بیچنے نہیں آتی ہیں چلو ماں میں آپ کو ایک کبوتر کے گھر پر لے کر چلتی ہوں وہ آپ کو سکھا دے گا وہ بھی یہی کام کرتا ہے پھر اب یہی سوچ کر وہ دونوں کبوتر کے گھر پر آ جاتے ہیں اور اسے ساری بات بتا دیتے ہیں ہرے تم دونوں بلکل بھی پریشان نہیں ہو میں ابھی سکھا دیتا ہوں تمہارے کو چوڑیاں بنانا پھر اب وہ کبوتر مینو چڑیاں کو ساری چوڑیاں بنانا سکھا دیتا ہے ارے واہ بھائی کبوتر یہ کام تو بہت زیادہ آسان ہے اب میں کل سے ہی یہ کام شروع کر دوں گی پھر اب وہ مینو چڑیاں کبوتر سے ایک مشین لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور پوری رات محنت کر کے الگ الگ رنگ کی چوڑیاں بناتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ ساری چوڑیاں لے کر بزار میں بیچنے نکل جاتی ہے چوڑی لے لو چوڑی لے لو چوڑی والی چوڑی لے لو اب آہستہ آہستہ کر کے جنگل کے پکشی اس مینو چڑیاں سے چوڑی لینے کے لیے آتے ہیں واہ بھائی واہ مینو چڑیاں اتنی اچھی چوڑیاں کتنے کی دے رہی ہو دیکھو بھائی رنگین پکشی اسی روپے کی بارہ چوڑیاں ہیں آرے واہ بھائی مینو چڑیاں تم تو بہت زیادہ سستی چوڑیاں دے رہی ہو لاؤ بھائی مجھے بھی ایک درجن چوڑیاں دے دو ہاں اور مجھے لال والی دو درجن چوڑیاں دے دو پھر اب ایسے ہی شام تک مینو چڑیاں کی ساری چوڑیاں بھگ جاتی ہیں اور شام ہوتے ہی دانے لے کر وہ اپنے گھر آ جاتی ہے دیکھا ماں میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام بہت زیادہ اٹھا چلے گا ہاں کومل چڑیاں تم صحیح کہہ رہی ہو اب دیکھنا میں کل اور بھی زیادہ چوڑیاں بنا کر لے کر جاؤں گی بس پھر اب اگلے دن وہ اور بھی زیادہ چوڑیاں بنا کر بیچنے کے لیے لے جاتی ہے اب اس مینو چڑیاں کو اتنی ساری چوڑیاں بیچتے دیکھ وہ کالو کوا وہاں آ جاتا ہے ارے بھائی مینو چڑیاں یہ سب تمہاری چوڑیاں ہیں ہاں کالو کوا وہ یہ چوڑیاں میں نے خود بنائی ہے اور اب بہت ہی جلد میں تمہارے سارے دانے لٹا دوں گی بس پھر اب مینو چڑیاں کی یہ بات سن کر کالو کوا اپنے گھر آ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ مینو چڑیاں تو باز ہی نہیں آ رہی ہے اب میں کیسے اس کے گھر پر قبضہ کروں گا پہلے میں نے اسی وجہ سے عثمانو چڑے کا خون کروا دیا تھا لیکن اب دیکھو یہ مینو چڑیاں بھی میرے دانے لٹانے کی بات کر رہی ہے میں ایک کام کروں گا رات میں جا کر اس مینو چڑیاں کی چوڑیاں بنانے والی مشین ہی چورا کر لے آؤں گا پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے دانے جمع کرتی ہے اب رات ہوتے ہی جب مینو چڑیاں سو جاتی ہے تو وہ کالو کوا مینو چڑیاں کی چوڑیاں بنانے کی مشین چورا کر لے جاتا ہے پھر جب اگلے دن مینو چڑیاں صبح اٹھ کر اپنی مشین کو غائب دیکھتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے ارے یہ سب کیا ہو گیا ہے کون چوری کر کے لے گیا ہے میری مشین اور تو اور ساتھ میں میرے دانے بھی لے گیا ماں اب ہم کیا کریں گے ہم کالوکاوے انکل کو دانے کیسے لٹائیں گے تم پریشان نہیں ہو بیٹا کومل چڑیا میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں پھر اب وہ مینو چڑیا پورے جنگل میں اداس ہو کر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوتی ہے پھر وہ مینو چڑیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے بے کالوکاوہ بھی اس مینو چڑیا کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیا ہوا بھائی چڑیا تم اتنی اداس کیوں ہو مجھے تمہیں اس طرح سے اداس نہیں دیکھا جا رہا ہے بس پھر اب وہ مینو چڑیا اس پیڑ کو ساری بات بتا دیتی ہے ارے مینو چڑیا تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو میں ایک جادوی پیڑ ہوں تب ہی تو میں بات بھی کر سکتا ہوں ابھی دیکھو میں تمہاری ساری مصیبت حل کر دیتا ہوں پھر اب وہ پیڑ کچھ جادو کرتا ہے جس کے کارن اس پیڑ کے اوپر کافی ساری چوڑیاں لگ جاتی ہیں مینو چڑیا اب تم روزانہ یہاں سے ہی چوڑیاں لے کر جانا اور جنگل میں بیج دینا پکشیوں کو اب روزانہ میں تمہیں اسی طرح سے ہی چوڑیاں دیتا رہوں گا پھر اب وہ مینو چڑیا چوڑیاں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب وہ کالو کوا غصے میں اس درخت کے پاس ایک کلہاڑی لے کر آ جاتا ہے بہت شوک ہے نا تمہیں اس مینو چڑیاں کی مدد کرنے کا اب دیکھو میں تمہیں کلہاڑی سے کار دیتا ہوں اچھا تو تم ہی ہو وہ لالچی کالو کوا جو مینو چڑیاں سے بار بار دانے مانگ رہے ہو اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں بس پھر اب وہ پیڑ اپنے جادو سے اس کالو کوا کو پتھر کا بنا دیتا ہے اور وہ کالو کوا وہیں جمع رہ جاتا ہے بس اسی طرح سے ہی اب اس کالو کوا کو اس کی غلطی کی سزا مل جاتی ہے اور اب وہ مینو چڑیاں روزانہ اس پیڑ سے چوڑیاں توڑ کر بیچنے لگتی ہے اب اس طرح سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے مینو چڑیاں کی زندگی میں